آج ہم نے سنگھاڑے پکائیں ہیں بغیر وائل کیے کس طرح بنائیں ہیں بہت ہی کرسپی بہت مزیدار اور اس کو کس طرح کھانا ہے کن چیزوں کے ساتھ اس کا ذائقہ بڑھ سکتا ہے اس کے کھانے کا بہترین وقت کیا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں سب اس ویڈیو میں دیکھئے گا اینڈ تک رہیے گا ساتھ تاکہ واش ٹائم پورا ہو نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور اس کے علاوہ لائک ایمنٹ شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں تو آئیے ہم سنگھاڑے جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آر فور یو کوکنگ اینڈ ویلاغ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں سنگھاڑے جو کہ بوائل نہیں کروں گی میں بغیر بوائل کے بناوں گی کیونکہ بوائل کرنے سے نا ان میں پانی زیادہ چلا جاتا ہے تھوڑے یہ لج لجے سے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کچھ خاص اچھے نہیں لگتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سٹیم میں کس طرح بنائی جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جوہڑ یا گدلے پانی کی پیداوار ہوتے ہیں یہ جوہڑوں میں بڑتے ہیں تالابوں میں تو اس وجہ سے ہی اس میں بہت سارے جراسین بھی ہو سکتے ہیں اس کے چھلکوں پر آپ نے اس کو اچھی سے دھونا ہے میں نے اس کو بہت اچھا دھو لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کلر بھی استعمال ہوتا ہے جب آپ خرید کے اس کو لاتے ہیں تو جو بیچنے والی ہیں وہ اس میں کلر استعمال کر کے ان کی رنگا جو ہے وہ بلیک کر دیتے ہیں تو وہ خوبطورت تو لگتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو اچھے سے دھونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے فائدے اور نقصان کے جو ایک ویڈیو ہے وہ میں نے بنای ہے آپ میں اس کو دیکھنا ہے لازمی واش کرنا ہے بہت انفرمیٹیو ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی تو اس کو سٹیم میں ہم کس طرح منا سکنا ہے جو کہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنیں گے تو اس کے لئے جو ہے اس کو تو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک بٹن میں رکھا ہے ایک کپ کے قریب پانی ایک کپ پورا نہیں ہے تھوڑا پانی ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا سمچ کے قریب نمک جس سے اس کا جو ہے بہت ہی اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس کو میں بتاؤں گی اس کو کھائے بھی کس طریقے سے جاتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں سردیوں کی یہ خاص طغات ہے تو ہم نے نمک اس میں شامل کیا تو ہم اب یہ سنگھاڑے بھی جو ہے یہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو ہم وائل نہیں کریں گے ہم اس سٹیم بنائیں گے اور ہم اس کو سٹیم میں ہی پکائیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے اور کرسپی سے ہمارے سنگھاڑے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے تمام سنگھاڑے اس میں ہم ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا سا دھولے ہوئے ہیں بلکل بھی کلرد ہے وہ اب اس میں نہیں آرہا کوئی گندگی نہیں آرہی ہے تو دھونا بہت ضروری ہے یقین کریں ٹھیک ہے ساتھ میں کھکا چل رہا ہے آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں میں نے کھکا رکھا ہوا ہے اس میں ڈال پک رہی ہے تو اس کے لیے مازرد اچھا یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں تمام سنگھاڑے تو سنگھاڑے ڈالنے کے بعد میں اس کے لیے مازرد دھکن اور اس کو میں تیز آنٹ پر پکاؤں گی پانچ منٹ اس کے بعد میں اس کو پچیس منٹ بلکل دم بالی فلم پر پکاؤں گی اور اس کے لیے مازرد دوں گی تاکہ یہ دم میں سٹیم بنے اور یہ سنگھاڑے ہمارے سیار ہو جائیں تو ملتے ہوں میں آپ سے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پچیس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اور میں نے یہاں پر وزن رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں اور اس کو میں اتارتی ہوں اور اس کو ہم کھولتے ہیں اس کا پانی جو تھا وہ نکلایا تھوڑا اسے لرمان رہیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں سٹیم میں پکی ہیں الحمدللیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی کلر وغیرہ نہیں ڈالا دھو کے میں نے اس کو استعمال کیا تھا تو اب یہ دیکھیں کہ تھوڑا گرم ہے تو اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر میں آپ کو چھیل کے دکھاتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے کھائے جائے گے ٹھیک ہے نا اچھا آپ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے میں نے اس کو چھیلنا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ چیز ہم نے کنارے سے لی جو اس کی نوک ہے نا ٹاپ ہے اس سے تھوڑا سا اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے اور اسی طرح دوسری سائل سے بھی تھوڑا سا ایسے ٹھیک ہے یہاں سے اور ہم نے یہ دیکھیں یہ گریز میں سے نکال لی نہیں ہے میز میں سے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس کچھل کا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کس شیپ کی بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی یہ گلی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہاتھوں سے بھی یہ دیکھیں اس طرح ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ کیا کرنا ہے میں سارے چھیل لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح کھانا ہے اچھا چی دیکھیں میں نے یہ اتنی گرییاں چھیل لی ہیں اس کی تو اب ہم نے اس کو کس طرح کھانا ہے اس میں ہم نے چارٹ مسالہ چھٹکیں گے تھوڑا سا آپ کی مرضی ہے اگر آپ چارٹ مسالہ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑا سا چارٹ مسالہ تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو کھائیں بہت ہی مزیدار لگیں گے اور جو بلیڈ پریشر کے مریض ہیں تو وہ نمک استعمال نہ کریں اور اس کو کھانے کا بہترین بک خالی پیٹ ہے تب ہی بہترین فائدے دیتا ہے اپنے اور یا پھر کھانے کھانے کے تقریبا دے اور دو گھنٹے کے بعد اس کو کھائیں تاکہ آپ کو بھرپور فائدہ ملے تو کیسے لگی آپ کو آج کی رسیپی پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو این تک دیکھا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو اپنا ٹائم